ایف ٹی وی کے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اپولو 11 کے کمپیوٹر میں ٹوٹل کتنی میموری تھی؟ نیوٹن سے کسی نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب آج بھی سائنس دانوں کے پاس نہیں ہے آخر وہ سوال کیا تھا؟ اور کیا آپ نے دنیا کے پہلے ایسٹر ناوٹ کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ اگر نہیں تو یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین سے 33 کروڑ لائٹیئرز دور لیو کانسٹلیشن میں موجود اے آر پی 87 گلیکسی کی میں نے اپنے کئی ویڈیوز میں دو گلیکسز کے ٹکرانے کے بارے میں بتایا ہے لیکن کیا آپ نے یہ کبھی سنا ہے کہ دو گلیکسز آپس میں ٹکرانے ہی والی تھیں لیکن تھوڑے سے فاصلے کی وجہ سے یہ گلیکسز ٹکراتے ٹکراتے بچ گئیں میں بات کر رہی ہوں NGC 3808A اور NGC 38080B گلیکسی کی یہ گلیکسز پچھلے کروڑوں سالوں سے اسی طرح ایک دوسرے کے گرد دھوم رہی ہیں ان کو 10 اپریل 1985 میں ویلیم ہرشل نے ڈھونڈا تھا اس کے بعد سن 2007 میں ہم نے ہربل سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے انہیں اچھی طرح سے دیکھا تھا سائنس دانوں کے مطابق آنے والے کروڑوں سالوں میں یہ دونوں گلیکسز ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی اور ایک نیو گلیکسی کی فارمیشن ہوگی اب بات کرتے ہیں اس تصویر کی کیا آپ انہیں جانتے ہیں شاید آپ پہلی بار انہیں دیکھ رہے ہوں گے ان کا نام ہے مارگرٹ ہیملٹن اور یہ امریکہ کے میسیچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی کی لیبارٹری کی سوفیر انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ہوا کرتی تھی اور انہیں کی لیڈرشپ میں ناسا کے مین مون مشن اپولو پروگرام کے فلائٹ سوفیر ڈیولپ کیے گئے تھے آپ اس تصویر کو دیکھیں جس میں مارگرٹ ہیملٹن اس پوری کوڈنگ کے پائل کے ساتھ کھڑی ہے جو انہوں نے اپولو پروگرام کے لیے لکھی تھی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اپولو پروگرام کے کمپیوٹر میں یوز کی گئی میمری قریب سیونٹی ٹو کے بھی تھی اور آج کے دور میں ایک نارمل فون کی میمری سولہ جی بھی آسانی سے مل جاتی ہے اس وقت پروگرامر کو پیپر پنچ کارڈ میں کوڈنگ لکھ کر انہیں ایک کمرے کے سائز کے کمپیوٹر میں فیڈ کرنا پڑتا تھا اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی سکرین بھی نہیں ہوتی تھی ذرا سوچیں اس وقت یہ کام کتنا زیادہ مشکل تھا اور مارگریٹ ہیملٹن جیسے سوفیر ڈیویلپرز کو کتنی محنت کرنے پڑتی تھی اب بات کرتے ہیں ڈائمنڈ اور ٹریز کی ٹریز جو ہماری زمین پر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے لیکن ڈائمنڈ جو بہت زیادہ قیمتی ہیں جو ہماری زمین پر آسانی سے نہیں ملتے اگر کسی کے پاس ڈائمنڈ ہو تو وہ بہت امیر انسان ہے لیکن ڈائمنڈ کاربن کا ایک فارم ہے جب اس پر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے تو کاربن کے ایٹمز ڈائمنڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائمنڈ بنتا ہے اور ہماری کائنات میں کاربن بہت زیادہ پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے لیکن آج تک ہم کائنات میں ٹریز کو نہیں ڈونڈ پائے تو یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہماری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے ٹریز یا پھر ڈائمنڈ اب آپ کہیں گے کہ ٹریز سو زمین پر ٹریز کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں کیونکہ یہ ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں اب بات کرتے ہیں مارس کی آج تک ہم مارس کی جو بھی تصویریں دیکھتے تھے وہ بہت لو ریزولیشن والی ہوتی تھی اگر کوئی اچھی تصویر ہمیں ملتی تو وہ ایڈٹ کی ہوئی ہوتی تھی لیکن آنے والے وقت میں ہم مارس کی 4K ریزولیشن والی تصویر دیکھ پائیں گے جپین کی سپیس اجنسی نے ایک سوپر ہائی بیجن کیمرہ بنانے کا پلان کیا ہے اس کیمرہ کے ذریعے ہم مارس کی 4K اور 8K ریزولیشن والی تصویر کھیج پائیں گے سن 2008 میں ہم نے جپین کے ایک سپیس کرافٹ کیگو کے ذریعے چاند کی ایش ڈی ویڈیو دیکھی تھی اور اب مارس پر بھی جپان کی مشن شروع کر رہا ہے سن 2024 تک یہ کیمرہ مارس پر بھیجے جائیں گے یہ نہ صرف مارس کی تصویریں کھینچیں گے بلکہ اس کے دو مونز فوبوز اور ڈائیموز کی تصویریں کھینچیں گے اب بات کرتے ہیں دنیا کے پہلے ایسٹرناٹ کی جس نے سب سے پہلے سپیس میں جانے کی کوشش کی تھی سن 16 سو میں چائنا کا ایک آدمی جس کا نام ونگ ہو تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ آؤٹر سپیس میں جانے کی کوشش کی جائے اس کے لیے اس نے ایک چیر بنائی جس کے نیچے 47 راکٹس لگے ہوئے تھے اس وقت یہ اتنے ایڈبانسٹ راکٹ نہیں تھے بلکہ گن پاوڈر بالے راکٹس تھے جو چائنا میں کئی ہزار سالوں سے بنائے جاتے تھے ونگ ہو نے اپنی چیر کو ایک خالی جگہ پر سیٹ کیا اور ان راکٹس کو جلا دیا اور راکٹس جلے اور ان کی چیر اوپر کی طرف اٹھنے لگی لیکن اس کے بعد اس چیر میں ایکسپلوجن ہو گیا اور ونگ ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ چائنا کا سب سے پہلا آدمی تھا جس نے سپیس میں جانے کی کوشش کی تھی اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی پھر بھی اس نے ایسا سوچا جس کی وجہ سے چاند کی فار سائٹ پر ایک کریٹر ہے جس کا نام ونگ ہو ہے اب بات کرتے ہیں بینٹیلی پیرادوکس کی یہ کہانی ہے اٹھارویں صدی کے سٹارٹ کی جب نیوٹن کو اپنا لا آف گریوٹیشنل دیئے کچھ سال ہوئے تھے اس وقت ایک سائنس دان نے نیوٹن کو ایک لیٹر لکھا اس لیٹر میں اس سائنس دان نے نیوٹن سے ایک سوال پوچھا تھا سوال یہ تھا کہ اگر ہم یونیورس میں موجود اوبجیکٹس پر لا آف گریوٹیشنل اپلائی کرتے ہیں تو سب سٹارٹ اور گلیکسز کو آپس میں ٹکرا جانا چاہیے تھا یعنی اگر سبھی اوبجیکٹس دوسرے اوبجیکٹس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں فور ایکزیمپل دو سٹارز آپس میں کولائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مل کر ایک نیا اوبجیکٹ بنا لیں گے تو ان کا میس بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کنڈیشن میں اس اوبجیکٹس کی گریوٹیس زیادہ ہو جائے گی اور اسے اپنے آس پاس کی چیزوں کو کھینچ لینا چاہیے اور اسی طرح یہ اوبجیکٹس بڑا بنتا جائے گا نیوٹن نے اس کے بارے میں بہت سوچا لیکن اس وقت ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سائنس دانوں کے مطابق ایسا ڈارک میٹر کی وجہ سے ہے اور ابھی تک ہم ڈارک میٹر کے بارے میں زیادہ نہیں جان پائے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ